موسیقی ہلو اینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سونگے ہم بھی بلکل ٹک ٹاک چلیں جید بلوگ کا آغاز کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ کپڑے جمع ہوئے تھے دھونے والے ہوا کچھ یوں کہ یہ جو پہلے میری لانڈری باسکٹ تھی جو یہ آپ کو کپڑے کی نظر آ رہی ہے سائیڈوں سے کافی پھٹتی جا رہی ہے تو اس وجہ سے یہ دیچے جو بلو والی باسکٹ ہے یہ لائے تھے کہ اب اس میں کپڑے رکھ لیں گے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خاص پسند نہیں آ رہی مجھے یہی ہے کہ اگر جس دن مجھے ٹائم لگا اور موچی شوچی ادھر باہر آ گیا تو میں اس کو جڑوا لوں گی اور اسی کو استعمال کروں گی اور دوسری والی کو صرف کپڑے دھو کے رکھنے کے لئے استعمال کر لیا کروں گی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑے کور جو ہے نا وہ زیادہ اچھی رکھتی مطلب کوئی مہمان وغیرہ ہیں اس طرح کھلے کپڑے دھونے والے پڑے پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے حالانکہ بلکل سائٹ پہ ہی پڑی ہوئی ہے کوئی ایسے سامنے بھی نہیں رکھی ہوئی لیکن پھر بھی تو جی اب ارادہ یہ بن رہا تھا کہ اوپر دہی جماعہ کریں گے تھوڑا بہت جو منہ کا دودھ بچ جاتا ہے نا وہ اکثر ویسٹ ہو جاتا ہے مطلب نیچے جب تک لے کے جاتے ہیں تو ایسے خراب ہونے والا ہو جاتا ہے تو اوپر ہے ایک چھوٹا سا یہ جو اسے کیا کہتے ہیں پنجابی میں تو شاید کجی کہتے ہیں اور اردو میں اسے ہانڈی کہتے ہیں ہاں یہ مٹی کی ہانڈی اسے استعمال کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ جب اسے لائیں تو بارہ سے تیرہ گھنٹے اس کے اندر پانی ڈھال کے سائٹ پہ رکھیں اور پھر اسے استعمال کریں تو میں نے بھی ایسے کیا ہے دوسری طرف آج شام میں آنا تھا کچھ مہمانوں نے ان کے لیے میں گھر پہ کیک بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب میدہ لیا ہے اچھا یہ بہت اچھا کیک ہے یہ فرائی پین میں ہی بن جائے گا کسی پین کسی چولے کسی اوہن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور میں نے اس کے لیے آدھا کپ میدہ لیا تھا اور چار ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر کوکو پاورڈر لوں گی اچھا ہر چیز آپ کو پتہ ہے بیکنگ میں جو ہوتی ہے وہ میجرمنٹ سے ہوتی ہے تو بلکل لیول کر کے جو ہے نا چار میں اس کے اندر چمس لے لوں گی کوکو پاورڈر کے انتہائی ایزی کیک ہے اور آپ بنا کے اگر چائی ٹائم کے سابق دیر سرف کریں تو بہت اچھا رہے گا ہم نے بنا کے یقین میں نے جتنا اس طرح مہمانوں کے ساتھ استعمال ہوا ہوا باقی ہم نے سارا فریج میں رکھ دیا تھا اور بعد میں کھاتے ہیں بلکل براؤنی کا ٹیسٹ آتا ہے جیسے کہ ہم مارکٹ سے جا کے خریدتے ہیں نا سیم ہوئی اب اس کے اندر ایک ادد انڈا جائے گا اینڈا ہمیشہ روم ٹمپریچر پر استعمال کیا کریں جب بھی بیکنگ کریں تو یہ اینڈا میں نے پہلے ہی فریج سے نکال کے باہر رکھا ہوا تھا یہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے بعد تقریباً آٹ ٹیبل سپون اس کے اندر پیسی ہوئی چینی جائے گی چینی ہمیشہ پیسی ہوئی ڈالیا کریں جب آپ کیک وغیرہ کا کوئی بھی ایسا میکچر بنایں آٹ ٹیبل سپون چینی جو بنتی ہیں تقریباً آدھا کپ کے قریبی بنتی ہے تو آپ آدھا کپ چینی دھال دیں یا آٹ ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر پیسی ہوئی چینی کے دھال دیں تو یہ جو کیک ہے یہ سپر مویش ہوگا کیونکہ اس کے اندر دو آگ ہم ایسی چیزیں ایٹ کریں گے کہ آپ کو کھانے میں اس کو کھانے میں ایسے لگے گے جیسے موہ میں گھول گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کے قریب بٹر اور ایک ٹیبل سپون کے قریب آئل تین ٹیبل سپون اس کے اندر بٹر جائے گا اور ایک ٹیبل سپون جو کوکنگ آئل ہوتا ہے جو بھی گھر میں ہم یوز کرتے ہیں ویجیٹیبل آئل وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ جی تین ٹیبل سپون اس کے اندر جو ہے بٹر چلا گیا اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی یہ جو آئل اور بٹر کمبینیشن ہے نا اس سے یقین مانے ایتنا اچھا یہ سوفٹ کیک بنا تھا میں نے ایک ہفتہ ہی سے فریج میں رکھا یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے کیونکہ میں بیزی ہیڈیول کی وجہ سے میں مطلب کے ویڈیو کام تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ روز ہی ہو رہے تھے ان کو یہاں رہے ہیں یہاں کھانا مانا بن رہے ہیں لیکن روز ویڈیو میں ڈھال نہیں سکتی کیونکہ حاضر کے بے پر جل رہے ہیں اور بہت ساری مصروف یا سال سال چل رہی ہوتی ہیں تو میں نے پورا ہفتہ بھی اس کے کو ٹیسٹ کیا ہے اپنے فریج میں رکھ کے ہیں لیکن کور کر کے تو بہت ہی اچھا رہا تھا اس کے بعد ہی تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے اس کے اندر دودھ ڈالیا اور اس مکشر کو میں ہاتھ کی مدر سے آرام سے جو ہائی اینڈ ویسکر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اچھا سا مکس کر لوں گی تاکہ یہ جو کوکو پاوڈر ہے اور چینی اور میدہ جو بھی ہے نا یہ بلکل پلین سا آپ کا مکشر بن جائے گا آپ نے اتنا اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے اندر آخر میں ہم نے اس کے اندر کوئی بیکنگ پاوڈر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آخر میں اس کے اندر تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا جیسے ہمیں میٹھا سوڈا کہتے ہیں نا ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر ایڈ ہوگا اور اسی سے جو رائز ہو جائے گا ہمارا کیک بہت اچھا رائز ہو جائے گا آپ پہلے دیکھیں گا کہ یہ پین میں کہاں آ رہا ہے اور جب میں اس کو نکالوں گی تو یہ کتنا اچھا سا رائز ہوا ہوگا تو اس کے بعد جی نون سٹیک ایک ہم نے پین لے لینا ہے اور اس کو اس طرح کوئی بھی گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پھر ہم یہ اپنا میک سے اچھا سا پور کریں گے اور لیول کر لیں گے تھوڑا سا ہلا کے کہ ہر جگہ سے ایک جیسا ہو اس کے لیے بس آپ جو فرائی پین لیں تو کوشش کیجے گا کہ وہ نون سٹیک ہی ہو اور اس میں یہ ٹرائی کیجے گا کسی بھی مولڈ بیکنگ مولڈ کسی بھی ایسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے پاس یہ فرائی پین ہے اور یہ تقریباً 20 منٹس ہم اس کو دیں گے اور یہ اچھا سا اس میں بیک ہو جائے گا آنچ بھی میں آپ کو دکھا دوں بلکل جو لو آنچ ہوتی ہے جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جو درمیان والا چولہ ہے یہ مجھے دم دینے کے لیے بلکل بہترین لگتا ہے وہ اس کے حال سے کہ اس کا جو درمیان کا برنل ہے وہ تھوڑا جو ہے پلاسٹک کی نائف لی ہے کیونکہ جو ہمارا فرائی پین ہے وہ نون سٹک ہے تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ پلاسٹک وغیرہ کیس پہ استعمال کرنے پڑتی ہیں اور میں نے اس کو کیک کے اندر ڈپ کر کے ذرا دیکھا ہے تو یہ بلکل کلین آئی ہے تو بس یہی وہ ٹائم تھا یہی وہ کہہ کہتے ہیں ورک تھا 20 سے 25 منٹ بے آپ چیک کر لیجئے گا تو اس ٹرم اگر آپ کی نائف جو ہے بلکل کلین آئے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور اس کا بس میں اس کے ایجز سے تھوڑا سا اس کو الگ کروں گی بلکل جو کارنر ہے تاکہ آرام سے یہ جو ہے کس بھی پلیڈ یا جس پہ بھی آپ نے اس کو فلپ کرنا وہ ہو جائے دیکھ لیں میرا نون سٹک پین بھی کلین ہے بلکل ذرا سابی اس کے اوپر کوئی چپکا نہیں ہے اور اس کے پر بس میں چاکلیٹ جو بزاری میں پس پڑی ہوئی اسی کو اچھا سا جو ہے میں پھیلا دوں گی اور ساری طرف لگا دوں گی بیسے آپ گھر پہ بھی چاکلیٹ تیار کر سکتے ہیں چاکلیٹ سیرپ اس کے لیے آپ کریم لیں آدھا کپ اور اس کے اندر چاکلیٹ چنکس یا کوئی بھی چاکلیٹ جو تھی وہ آپ اس کے اوپر ڈھال سکتے ہیں تو اس پر میں پاس چاکلیٹ تھی اس کو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا اور اس طرح میں سائیڈوں پہ اور درمیان پہ اس کی ریکوریشن کروں گی تو بس یہ جو کیک ہے یہ آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا اور ایزی ٹو بیک اور ایزی ٹو کیا کہتے ہیں سارف کیک بڑا ہی مزیدار سا یہ کیک بن گیا اور اس کے پر میرے پاس ابھی پڑے بہتے کچھ کوکٹل فروٹ تو وہ بھی میں اوپر اس طرح سارف کر دی ہیں اور اس کی فائنل لوگ کچھ اس طرح سے آئی ہے جو دیکھنے بھی مائنیز سیندوچ 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 اس کے لئے میں نے مائنیز سیندوچ سیار کرنے اس کے لئے مائنیز سیندوچ پہلے ہی کر لیا ایک دو دن بعد اسی ویڈیو مفرم میک سیندوچ ریسپی لنچ بوکس اس طرح چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو مائنیز مسالوں کے ساتھ تیار کر تو پہلے میں تو میں اپنی جو بریڈ ہے نا اس کو کیا کرنے لگی تھی سیکنے لگ گئی تھی لیکن پر مجھے لگا کہ یار کیونم ہے جو میرے پاس یہ کیا کہتے ہیں اسے میرے ذہن سسٹم نکل گیا ہے جو یار تھوڑی تھوڑی جس کے پر لائنز ہوتی ہیں گریل پین ہاں تو میں پاس گریل پین تو نہیں تھا لیکن جو اوون کی گریل ٹریر ہوتی ہے نا میں نے تھوڑا سا اس کو استعمال کیا ہے چولے پر رکھے کہ ہلکی کی لائن لائنز آئیں تو ساری بریڈ پر نہیں آئیں بہت تھوڑی بریڈ پر آئیں ہیں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اگر پرومیننٹ لائن ہے تو وہ لگی بھی بہت اچھی لگیں گی لیکن بھی اتنی پرومیننٹ نہیں تھی لیکن بھی بھی چلو گزارہ ہو گیا ایک تو بریڈ گرم ہو گئی دوسرا ہلکا سا اس کے اندر لائنز آئیں یہاں اس کا ٹیچ بھی آ گیا تو بس جو میں نے مائنز کا مکچر تیار کیا تھا یہ کچھ ایسے ہے کہ اس کے اندر میں نے وائل ایک ڈالے تھے کونس ڈالے تھے پیاز ڈالا تھا کیرہ ڈالا تھا اور اس ط میں نے تھوڑی سی اس کے اندر کالی میج ڈالی تھی مرچوں کو لیول کرنے کے لیے تو بہت ہلکے سے اور مزدار سے یہ سینڈوش بنتے ہیں اور اس کو میں صرف کروں گی تو میری تھوڑی سی چلا کی یہ تھی کہ جن بریڈ پر لائنز لگی ہوئی تھی نا وہ میں نے پلیٹ کے دونوں کورنرز پر رکھ دی تھی اور جن پر لائنز ہی نہیں پرومیننٹ نہیں آئی تھی وہ میں نے اس کا حصہ اندر والی سائٹ کر دیا تھا تو آپ تو جانتے ہیں کہ بریڈ کو ہم ایسے چھوڑ نہیں سکتے اگر اس کو تو تھوڑی سی بھی ہوا لگ جائے تو یہ بلکل اکڑ سی جاتی ہے تو اس طرح بس کلنگ ریپ سے میں نے اس کو اچھا سا ریپ کر دیا تھا تاکہ اس کو بلکل بھی ہوا نہ لگے اور میری چائے بننے تک اور کباب فرائے ہونے تک یہ جو ہیں وہ تازہ ہی رہے تو بلکل جی اس طرح اگر آپ بریڈ کو کسی ویٹ کپڑے میں بھی ویسے لپیٹ سکتے ہیں تو ویٹ کپڑے میں لپیٹنے کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو سرونگ کے ڈائم دوبارہ نکالو دوبارہ پلیٹ میں سیٹ کرو تو یہ وہ کامین کا اتنا لمبا ٹائم ہے نہیں بس میں نے جلدی جو جو چیزیں فائنل کی نا ان کو فائنل لکی دی جیسے کیک کو بھی اور اپنے سینوچز کو بھی اس کے بعد جی فائنل فائنل کام تھا کباب فرائے کرنے کا جلدی سے میں پانچ سے چھے عدد کباب فرائے کروں گی اور ساتھ ہی میں نے دوسرے چھولے پر رکھ دی تھی جائے تو کباب جی میں نے پہلے ہی بنا کر رکھے ہوئے تھے جیسے کہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں تو انہی سے ب بس میں نے چھے سے ساتھ کباب نکالے اور آرام سے کر دی ہیں فرائے بسا تھوڑا بہت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کام کیا ہونا ہے جیسے کہ کچھ چیزیں فریز ہو یا کچھ چیزیں بنی ہو تو آپ نے بہت ریلیکس فیل کرتے ہو یہ ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اچانک اچانک جو گیسٹ آئے اور مجھے پتہ لگا کہ انہوں نہ نے تو مجھے صرف کیک ہی بنانا پڑا باقی ماں نے اس کا مکچر وغیرہ نا وہ پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا کیونکہ ہاں سے سک پھول لے رہا ہے آج کل تو وہ کچھ نہ کچھ نہ صبح دینے کے لیے مجھے چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں یہ کہ تھوڑا ہیلتی ویسے تو اسے پسند نہیں ہے لیکن زبادستی کرنی پڑتی ہے بچوں کے ساتھ تو یہی حال اس کا بھی ہے بچوں کا بس چلے تو وہ صرف جنگ فوٹ ہی کھائیں باہر کے ٹیپس اور باہر کی اور کےک شیک اور اس طرح کی چیزیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم تھوڑے شریف ٹائپ کے بچے تھے ہم دو یا تین روپے ہوتے تھے وہ ہی لے کے جاتے تھے اور لنچ بھی ساتھ لے کے جاتے تھے گھر کی بنیوی چیز ہم لے کے جاتے تھے ہمی کبھی کچھ سینڈوچ بنا دیتی دی یا کبھی کوئی پراتھا بڑی مہنت کرتی دی ہماری ماں تو وہ چیزیں ہم بڑے شوق سے کھاکتے تھے پر آج کل کے بچے کچھ بھی بنا دو پاہر کی چیز لنچ میں ضروری ہے تو بس یہ ہی حساب کتاب ہے سارا اور بس ہم مہمان کھانا مانا کھا کے چلے گئے تھے ہمارے لئے میں وہ ایک شہد لائے تھے اور ساتھ آموں کا گفت لے کر آئے تھے ایدھر جی کل کا تکہ مسالہ میرا ویسے ہی بڑھا ہوا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا میرے پاس ایک کنٹینر تھا اس کو میں نے فیل کیا اور اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں تاکہ فردر وہ استعمال ہو جائے اور یہاں جی تقریبا شام ہو جائی تھی جب تک میں مان گئے میں نے حاضر کو پڑھا آیا ہے برطن دھوئے ہیں اس کے بعد جو آم ہمارے لئے آئے تھے نا ان کو میں نے دھوکے اور پوری رات کے لیے نا بھگو دیا کیونکہ آج کل کوئی بھی سبزیاں یہاں پھالیں ان پر اتنے جو ہیں کیمیکل لگے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دھوکے فوراً فوراً استعمال نہیں کر سکتے تو ان کو میں نے بھگو دیا صبح اٹھ کے تو ان کو میں فریج میں رکھ دوں گی دوسری طرف چکن پاپکن جو ہے نا اس کی میں میرینیشن کی طرف آگئی تھی پی بن ایک پاؤ کے قریب نا میں پاس بونلس چکن پھڑا تھا تو میں نے اس کو کچھ اس طرح استعمال کر لیا اس کے بلکل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی ہیں اس کے اوپر اندر ایک ٹی سپون نمک ڈھالا ایک ٹی سپون جو ہے لال مز ڈھالی ہے اب ہاف ٹی سپون اس کے اندر جو ہے میں نے لیسن پاوڈر ڈھالوں گی اور بس یہ تین چر مسائلے اس کے اندر جائیں گے باقی سوس جائیں گے ایک ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا سرکا جو وائٹ وینگر ہوتا ہے وہ اور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا سویا سوس سویا سوس خود ہی اس کے اندر گر گیا تھا تو مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی تو جو چمبرز میں تھا وہ پھر میں نے دوبارہ باٹل میں ڈھال دیا اس کے بعد یہ آئے گی چیلی سوس کی باری تو تقریباً دو ٹیبل سپون اس کے اندر نہ وہ سب دونوں ہاف ہاف گئے تھے یہ ٹیبل سپون پورا جائے گا دو ٹیبل سپون اس کے اندر چیلی سوس جائیں گے اور دو ٹیبل سپون ہی اس کے اندر دودھ جائے گا یہ سب چیزیں ڈھال کے ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو بھی میں اوور نائٹ جو ہیں میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دوں گے اور جو اس کی فردر میرینیشن ہوگی نا وہ کل ہوگی اور میں آپ کو اگلے بلوگ میں دکھاؤں گی تو ہوا کچھ یوں کہ اس طرح کی چیزیں بنا کر رکھو تو کافی زیادہ سکون رہتے ہیں اور ویسے بھی یہ اتنا تھوڑا سا چکن تھا کہ کس چیز میں بھی ڈھالنا تو تھا نہیں تو میں نے کہا چھوڑا اس کی یہ چکن پاپکن بنا لیتی ہوں یہ حاضر کی لنچ باکس میں کام آسائیں گے تو بس جی اس کو میں مرینیٹ کر کے رکھنے لگی ہوں فریج میں اور یہی پہ میں اپنے ویلوگ کو کر دوں گی اینڈ امید کرتے ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹل دین بائے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ